امثال اور اس کا بائیس ماں باب جو انتیس آیات پر مشتمل ہے نیک نام بے قیاس خزانے سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان سب کا خالق خداوند ہی ہے ہوشیار بھلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا عجر ہیں کجرو کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بھوڑا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا نوکر ہے جو بدیب ہوتا ہے مسیبت کاٹے گا اور اس کے کہر کی لاتھی ٹوٹ جائے گی جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے تھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں وہ دغابازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا بیگانہ عورت کا موہ گہرا گڑا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے ہماکت لڑکے کے دل سے وابستا ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی جو اپنے فائدے کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تُو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تاکہ تیرا توقل خداوند پر ہو میں نے آج کے دن تجھ کو ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے کیا میں نے تیری لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں تاکہ تُو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر کیونکہ خداوند ان کی بقالت کرے گا اور ان کے غارت گھروں کی جان کو غارت کرے گا غصاور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تُو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے تُو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو کرز کے زامن ہوتے ہیں کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں تُو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا موسیقی